بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ببشہ صدیق جو کہ ویلج فور سیکرٹ کا چینل چلاتا ہے یوٹیوب پہ وہ ایک نہایت ہی مہنتی اور نہایت ہی مسلم آدمی ہے مگر پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے خلاف یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کا پروپوگنڈہ شروع کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو ایک آدمی نے اکاڑے سے چلا ہے اور ویڈیو بنائی ہے کہ میں ببشہ صدیق کو ملنے جا رہا ہوں اور جب اس کے گاؤں پہنچتا ہے تو وہ وہاں پہ بتاتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے کوئی مل نہیں رہا اور مجھے کسی نے گاس نہیں ڈالی تو بھائی اگر کسی کے گھر میں مو اٹھا کے چلے جاؤ گے تو کوئی کیسے آپ کو ملے گا دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ کسی کو جان انجان آدمی کو ملنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو فون کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کرتے ہیں جب اگر ٹائم سیٹ کر لیا ہے تو پھر اس کو ملنے جاؤ اگر پھر بھی وہ نہیں ملتا تو پھر تم ایسی بات کرو تم نے نہ اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کیا ہے نہ کوئی اس کو فون کیا ہے اور تم صدہ بھو اٹھا کے اس کے گھر چلے گئے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو دروازہ کھڑکاؤ ایک دفعہ کھڑکاؤ دو دفعہ کھڑکاؤ تیسری دفعہ کھڑکاؤ اگر اندر سے کوئی واس نہیں آتی کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو چپ چاپ اس کو برا بلا کہے بغیر واپس چلے جاؤ اگر تم وہاں پہ گھیے ہو اور اس کو خوب بدنام کر رہے ہو اور اپنی ویڈیو کے ویوز لینے کے لیے ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہے ہو لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بھلا بھائی اس کا کیا قصور ہے اگر اللہ تعالی نے اس کو عزت دی ہے تو تم کسی کی عزت نہیں کھو سکتے ہماری کیا مجال ہے کہ جس کو اللہ تعالی عزت دے تو بندہ اس کو ضلیل کرے ہر کسی کی اپنی پریویسی ہے اگر وہ ملنا چاہتا ہے کسی سے تو لاکھ دفعہ ملے اگر نہیں ملنا چاہتا تو نہ ملے مگر وہ بشہ صدی کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس کو آ جاتا ہے ملنے کے لیے کم سے کم وہ ویڈیو نہیں بنانی چاہتا تو نہ بنائیں اس کی اپنی مرضی ہے مگر اس کو اچھے طریقے سے پانی پلائیں اس کو کھانا کھلائیں اللہ تعالی نے اس کو طفیق دی ہے وہ کھلا سکتا ہے وہ اس کو پوچھ سکتا ہے یہ تو کوئی غیر آدمی بھی اگر چل کی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو کم سے کم پانی پلائیں کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھلائیں ان چیزوں سے آپ کا رزق بڑھتا ہے میں مان جوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مگر اگر آپ گھر میں نہیں تھے تو پھر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اگر آپ گھر میں تھے وہ پھر بھی نہیں ملے تو میں تو پھر بھی یہی سمجھتا ہوں تو یہ تمہاری مرضی تھی اگر تم نہیں ملنا چاہتے تھے تو نہیں ملے مگر اگر مل لیتے تو اچھا ہوتا مگر اس آدمی کو ایسے روز ویڈیو ڈال کے آپ کا متنام کرنے کو کوئی حق نہیں ہے کیونکہ آپ کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کوئی انسان آپ کا مقدر نہیں چھین سکتا تو لوگوں جو بھی آدمی مطلع صدیق کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ عزت منتشا وزل منتشا خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے زلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے تو آدمی کو کون ہوتا ہے کسی کی عزت چھیننے والا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو عزت دے گا اور جب تک اللہ تعالیٰ کو ان کی پتہ نہیں کونسی ادا پسند ہے اگر ان کی ادا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سی بات سے نراز ہو گیا تو ان کو زلیل کرے گا تو دوستو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سے اہمِ بیتوں کی امیدیں نہ لگائیں اگر لگانی ہے امیدیں تو اللہ تعالیٰ سے لگائیں کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا اللہ کے حکم اس کے بغیر کسی کوئی پتہ نہیں لسکتا اگر اللہ تعالیٰ کا منظور ہے تو آپ کو بغیر کسی کی شوٹ آٹ کے آپ کا چینل گرو کرے گا ورنہ اگر آپ جتنے مرضی چاہے جس کا مرضی شوٹ آٹ لے لیں اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی آپ کا کام ہے میند کرنا اور میند کرو اور پاکی کام اللہ کا ہے اللہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں عزت لکھ دیا ہے تو وہ عزت آپ سے کوئی نہیں چین سکتا تو اس لئے منوں کے اوپر مروسہ کرنے کی مجھے خدا کے اوپر مروسہ کرو وہ آدمی اگر کمکاڑے سے چلا تھا اور وہاں تک آیا تھا تو وہ اگر خدا کے اوپر مروسہ کرتا اور اللہ کے اوپر ڈوڑی چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت شہرت دیتے میری تو اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے اس کا بھی چینل وائرل کرے اور اس کو بھی شہرت دے مگر فکر سے پہلے نصیب سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کبھی کسی کو ملے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ ملیں گے اگر ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ